ہم یہ کہلیں کہ اس ہیرے کا جہری کون تھا جس نے کہا کہ جی یا جس نے پہچانا اور کہا کہ جی اب پلی بیک سنگنگ جو ہے اس میں آنا چاہیے اچھا دیکھیں جس نے بوٹا لگایا اس کا ضرور نام لینا تھا یہ ہر صورت جس نے سٹارٹ تو میرا بچپن سے بی بی نسیم کے نام سے شروع تھا نسیم نام تھا بچپن میں میرا مطلب پدائشی نام جو ہے باقی ساہرا جو ہے وہ رکھا تھا اللہ جنہ نصیب کرے شوکی خان صاحب نے کومیڈی جو ہے انہوں نے انہوں نے کہتے ہیں ساہرا نسیم رکھ دو اس کے نام سٹار کے ساتھ بہت اچھا جائے گا تو انہوں نے رکھا تھا تو سٹارٹ میرا جو تھا دس گیارہ سال کی ایج میں ہی میں نے پہلا پروگرم سٹیڈ بینک میں کیا تھا محمد علی زیبہ جی بیٹھے ہوئے تھے سامنے اساد آمان تالی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سامنے تو چھوٹی سی میں فراک پہنا ہوا تو دلدار پرویز بھٹی صاحب آنانسمنٹ کر رہے تھے اور جو لے کے مجھے گئے انہوں نے کہا کہ اس کی آپ نے کمپیرنگ کرنی اور یہ انہوں نے کرنا کہتے ہیں نی نی بچی کیا گائے گی یہ اچھا میں کیسے اس کی کارو آنانسمنٹ یہ بس جو لے کے گئے تھے ایوب صاحب ایوب نسیم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو گھوائیں تو سی تو پھر وہاں پہ گائے جی نہیں استادوں نے اتنا وہ ٹرین کر دیا ہوا تھا بہت بہت شوکی سا بچ پنچ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ مدان میں بیٹھنا ہے نا تو کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے سمجھنا نہیں ہے کہ میں اکیلی ہوں اور اکیلی ہی گا رہی ہوں کوئی نہیں ہے سامنے میری بڑی سسٹر جو وہ ڈراموں میں سٹیج ڈراموں میں کام کرتی تھی شوکی خان صاحب آمان اللہ جی ان کے ساتھ مگر انہوں نے دو ایک دو ڈرامے پرڈیوس کیا تھے جی تو ایک ایک آدھ ڈرامے میں کام کیا تھا باقی میرا بیبی نسیم شروع سے ہی ساتھ وہ جہاں سٹیج پہ جاتی وہاں پہ میں گھا رہی ہوں ساتھ میں سٹیج پہ چل مجھے ننی گھر پہ سارے گہتے تھے ساتھ آجا وہ سارے امان اللہ صاحب ہی سب آجا ننی آجا تھے گانا ہی گادے سنا دے گانا وہ اس طرح گرتے تھے تو بچپن سے ہی شروع ہوا باقی استاد میرے جو ہیں وہ میڈم جی کی استاد بابا غراء محمد جی نائم خان صاحب مبارک علی خان صاحب اکتر سانکھیاں ساتھ ایک استاد نہیں ہے بہت سارے آپ کو نہیں لگتا یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بڑی محنت کرتے ہیں اور آگے آتے ہیں اور یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں سوشل میڈیا یہ مجھے نہیں سمجھ آرہی یہ کیا سسٹم ہے مجھے بہت سارے لوگ آتے ہیں کیوں نہیں آپ ٹک ٹک کیوں نہیں اتنے میں نے کہا نہیں بس ٹک ہے شکر لگا جبکہ پروگرم ہو جب کچھ ہو بس وہ آگیا بس ٹھیک ہے اب کیا کروں میں گھر میں چل پہ رہی ہوں وہ بھی بتاؤں میں باش روم میں جا رہی ہوں وہ بھی بتاؤں میں بیڈروم میں جا رہی ہوں وہ بھی بتاؤں کیوں کس لئے Even ان کے اتنے فینس ہیں کس لئے اتنے وہ پیسے کمارے ہیں یہی تو کر رہے ہیں کتنی ان کے پاس گاڑی ہیں وہ بتا رہے ہیں کیوں اپنا کیوں دشمن لوگوں کو بتاتے ہیں جو ہے شکر ادا کریں اندہ کا بس